ٹی ٹوئنٹی لیگ میں کیسے جیتے جیتے ہار گئی پنجاب کنگز کی ٹیم پنجاب کے موہ سے جیت کس نے چھینا راجستان روائلز کے کس گیندباز نے پنجاب سے چھینی جیت پنجاب کو رومانچک جیت دلانے میں کون گیندباز بنا ہیرو اور اگلے آٹھ سال کی جگہ کیا دستی میں ٹی ٹوئنٹی لیگ میں حصہ لیں گی ٹی ٹوئنٹی لیگ سے چوڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن ٹی ٹوئنٹی لیگ ٹی ٹوئنٹی لیگ میں راجستان اور پنجاب کی ٹیم کی بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے میں راجستان روائلز نے دو رن سے رومانچک جیت درج کی ہے آخری اوور میں پنجاب کو جیت کے لیے چار رن چاہیے تھے لیکن نکولس پورن اور دیپا کھڑا آسان لکش کے سامنے اپنا وکٹ گواہ بیٹھے اور فیبین ایلن اور کارتک تاگی کی آخری گیند پر کوئی رن نہیں بنا پائے پنجاب کو جیت کے لیے 186 رن کا لکش ملا تھا پنجاب کینگز کی ٹیم چار وکٹ پر 183 رن ہی بنا پائی راجستان روائلز کو ملی رومانچک جیت کے ہیرو رہے گی اندباز کارتک تیاگی تیاگی نے میچ کا آخری اوور کمال کافے کا آخری اوور میں کارتک نے پنجاب کینگز کو صرف ایک رن بنانے دیا اور دو وکٹ بھی لیے اپنی گیندبازی کے دم پر پنجاب کینگز سے جھولی میں جاتی جیت کو چھیننے والے تیاگی گو مین آف دا میچ چنا گیا پنجاب کے خلاف راجستان کی اور سے بلے بازی میں ایون لویس اور اس اسوی جائے سوال نے تیز شروعات کی جائے سوال اردشتک سے چھوک گئے انہوں نے 49 رن بنائے جبکہ لویس نے 36 رن کی پاری کھیلی مہیپال لوم رور نے 43 رن، لیونگ سٹون نے 25 رن بنائے راجستان کے آخری چھے بلے باز صرف 19 رن جوڑ پائے اور پوری ٹیم 185 رن پر آؤٹ ہو گئی 186 رنوں کے لکش کا پیشہ کرنے اتری پنجاب کینگز کی ٹیم کی شروعات شاندار رہی کپتان کیل رہول اور مینک اگروال کے بیچ 120 رنوں کی اوپننگ ساجداری رہی رہول کو تین تین جیوندان بھی ملے پھر بھی وہ اردشتک پورا نہیں کر پائے رہول نے 33 گندوں میں 49 اور مینک نے 49 گندوں میں 67 رنوں کی پاری کھیلی لیکن اچھی شروعات کے باوجود پنجاب کی ٹیم چیتے چیتے ہار گئی پنجاب کینگز کے کپتان کیل رہول ٹی ٹوینٹی لیگ میں سب سے تیز تین ہزار رن بنانے والے دوسرے اور بھارت کے پہلے خیلاری بن گئے ہیں انہوں نے اسی پاریوں میں یہ ریکارڈ اپنے نام کیا رہول سے پہلے کرس گیل کا نام آتا ہے جنہوں نے 75 پاریوں میں تین ہزار رن بنائے تھے اس کے علاوہ محمد شمی بھی ٹی ٹوینٹی لیگ میں پنجاب کے لیے 50 وکٹ لینے والے چوتھی گندباز بنے راجستان رویلز کی ٹیم 200 سے زیادہ کا سکور بھی کر سکتی تھی لیکن پنجاب کی گندباز عرشدیپ سنگھ اور محمد شمی نے اپنی شاندار گندبازی کے دم پر راجستان کو 200 کے پار جانے سے روک دیا عرشدیپ نے اپنے کریئر کا سروسٹریشت پردشن کرتے ہوئے 32 رن دے کر 5 وکٹ جھٹکے جبکہ محمد شمی نے ایک کس رن دے کر 3 وکٹ لیے ٹی ٹوینٹی لیگ میں آج شام 7.30 بجے سے دوبائی میں دلی کیاپٹلز اور سنرائزرز ہیدر آباد کے بیچ مقابلہ ہوگا ٹی ٹوینٹی لیگ کے دوسرے فیز میں دونوں ٹیموں کا یہ پہلا مقابلہ ہوگا راجستان کی اگوائی والی دلی کی ٹیم نے ٹورنمنٹ کے پہلے فیز کانت جیت سے کیا تھا کین ویلیمزن کی کپتانی میں کھیلنے والی ہیدر آباد کی خاتے میں 7 میچوں کے بعد صرف ایک جیت ہے ٹی ٹوینٹی لیگ کے پوائنٹ ٹیبل میں چننائی اور دلی کی ٹیم آٹھ میچ کھیلنے کے بعد 12-12 پوائنٹ کے ساتھ پہلے اور دوسرے پائیدان پر برقرار ہے چننائی بہتر رن ریٹ کی وجہ سے ٹاپ پر ہے تیسرے نمبر پر 10 سنگ کے ساتھ روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم ہے جبکہ ممبئی اور آجستان آٹھا تھنگ کے ساتھ چوتھے اور پانچھے نمبر پر ہیں آخری پائیدان پر ہیدر آباد کی ٹیم ہے بی سی سی آئی نے اگلے سال کھیلے جانے والی ٹی ٹوینٹی لیگ میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے ٹینڈر خریدنے کی آخری تاریخ کو بڑھا کر 10 اکٹوبر کر دیا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ دو نئی ٹیمیں لخناؤ اور احمد آباد کی ہو سکتی ہیں دو نئی ٹیم کے جڑنے سے ٹی ٹوینٹی لیگ میں حصہ لینے والے ٹیموں کی سنخیات دس ہو جائے گی